برے کے بعد خوش آمدید نظیر احمد چوہان صاحب ہے جی پاکستان تحریکن صاحب سے ان کا تعلق ہے ہمارے صدر موجود ہے چوہان صاحب سلام علیکم وعلیکم اسلام کہتے ہیں بھائی ٹھیک ٹاک ہے چوہان صاحب آپ کی صحت ٹھیک ہے آپ خیریت سے ہیں سر میں بالکل ٹھیک ٹاک ٹھیک ہو گیا چوہان صاحب سب سے پہلے تو چوہان صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ بیوروکریسی جو ہے وہ چار سو تین ارب کی سرکاری زمین پر برا جمان ہے تو اگر یہ سادگی کی بات آپ نے شروع کی اور اس پر ایمپلیمنٹ کرنے کا شروع کیا اور وزیراعظم صاحب بھی اس کے دعوے دار ہیں کہ انہوں نے ان سارے معاملات کو منتقی انجام تک لے کے جانا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ صوبے بھر میں آٹھ ہزار نو سو پچھتر کنال زمینوں پر آلی شان بنگلے ہیں اور اس میں رہائز گاؤں کی دیکھ بال پر دس ارب اکتالیس کروڑ روپے کا ٹیکہ لگتا ہے آپ کا اور چیف سیکٹریز جو ہے وہ بائیس کنال پر رہتے ہیں آئی جی پنجاب پچیس کنال پر رہتے ہیں چیف سیکٹریز کے گھر پر تین تیس اور آئی جی پنجاب کے گھر پر چھبیس ملازمین تائنات ہیں اور یہ پوری فیرست ہے ہمارے پاس حسن رضا صاحب کی یہ سٹوری بھی آج کی تو کیا ٹیک ہے آپ کا کس طریقے سے ان چیزوں کو آپ جو ہے وہ بجٹ کم کی طرف لے کے آئیں گے دیکھیں سب سے پہلے بات ہوئی ہے کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات ہیں اس وقت قوم ساری دیکھ رہی ہے اور اس ملک کے جو حالات ہیں اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے بہت وسیف حیصلی ہمیں کرنے پڑیں گے آجے قوم تو اس میں ایک کڑوی گولی ہے جو اس کو نجلا پڑے گا وحید گل صاحب میں نے دیکھا جب سے آپ اپوزیشن میں آئے ہیں آپ باتیں بڑی خوبصورت کرتے ہیں تو میرا کہنا کہ یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ حکومتی پارٹی میں جب تھے تو آپ کی باتیں دلہ ویز نہیں ہوتی تھی ہوتی تھی بلکل ہوتی تھی لیکن یہ آپ ہی کے دور کے سلسلے ہیں سارے اور آپ نے بھی اس پر نوٹیس نہیں لیا اب ایک نئی حکومت جب آئی تو اس نے کہا کہ ہم سادگی پسند ہیں ہم سادگی کو اور اس شعور کو پروان چڑھانے کی انہوں نے کوشش بھی کی اپنے تین لگے بھی ہوئے ہیں کیا ٹیک ہے آپ کا کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ یہ بہت ساری پیسے سے بچ کر خزانے میں جا سکتے ہیں ڈیم بنانے ہیں بہت سارے مسائل ہیں کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے یہ ہوسٹیریٹی میرز جو ہے یہ ہماری حکومت میں بھی اس کا سسلہ جو ہے وہ جاری تھا اور اس میں میں بھی بزاتے خود بھی میں ممبر تھا اس کمیٹی کا کہ جس میں جب بیوروکریسی ہمارے پاس یہ شفارشات لے کر آتی تھی کہ ہمیں اپنے میک میں کے لیے یا منسٹریوں کی طرف سے ہمیں آتی تھی کہ ہمیں میک میں کے لیے جو ہے وہ گھاڑییں چاہیے یا اور کوئی سامان چاہیے تو اس کے اندر ہمارا بڑا سخت سٹانس ہوتا تھا اور یہ سی ایم صاحب نے ہوسٹیریٹی کمیٹی جو ہے وہ قائم کی ہوئی تھی جو کہ جس کا چیئرمن جو تھا وہ ہمیشہ لیکن وہ تو چلینا بلکہ چپن کمپنیوں میں ہوسٹیریٹی باہر آگئی اس میں میں گزارش کرتا ہوں بات یہ ہے کہ یہ تو ایک لازمو منظوم ہے لیکن پوری حکومت کو اسی چیز کے اوپر لگا دینا اس چیز کا نام نہیں ہے حکومت کرنا یہ اسی طرح سے جس طرح سے ایک گھر کے اندر جو ہے وہ چار ایسی چل رہے ہو اور آپ کوشش کریں کہ تین ایسی جو ہے وہ بند کر دیے جائے ایک ایسی تو چلے گا سوال یہ ہے کہ وہ چار ایسیوں کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تین ایسی کو بند کرنے کے لیے اپنا کاروبار بند کر دے سب کچھ بند کر کے آپ اسی کے دوالے جو ہے وہ بیڑھ جائے اس وقت حکومت کا پوزیشن جو ہے وہ یہ ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس اقدام کو اچھا کہنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ یہ اقدام برا ہے لیکن یہ خواب اس دن پورا ہوگا جب جج اور جرنیل کے بھی اسی طرح کی کوئی سیچویشن بلے گی آپ اپنے دور میں پرویز مشرف صاحب کو باہر بھیج دیتے ہیں اور آنے والی حکومتوں کو کہتے ہیں کہ گل صاحب اس طرح دلا کریں یہ زیادتی کر رہے ہیں دیکھ لیں گل صاحب آپ زیادتی نہ کریں بھارے وہ جو بھار ہے وہ آپ کے اوپر نہ آجے بھائی بھار ہم اپنے کندوں کے اوپر مگر جو ایک حق کی بات ہے وہ تو دیکھیں نہ کرنی پڑتی ہے بات ہے کہ اگر اس کو حکومت اتنی دی گئی ہے کہ وہ صرف اپنے بیوروکریٹس اور اپنے منسٹرز کے دوالے رہے گا عمران خان صاحب تو پھر ٹھیک ہے اور اگر اس کے پاس حکومت پوری ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ون پیج کے اوپر ساری سٹیک ہولڈر ہیں تو پھر وہ نظر آنا چاہیے پھر سب کا یکسہ کرے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بائیس وے گریڈ کا جو بیوروکریٹس ہے اس کو تو بائیس وے گریڈ میں کسی اور پوست پہ بیٹھا ہے تگڑی پوست پہ تو وہ بائیس کنال کے اندر ہی رہے گا تو اس طرح سے یہ دورنگی جائے ہوگی میں واپس آتا ہوں حسن صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ کنال کم ہوں گے کچھ ہوگا اس پہ کوئی انیشیٹیو لیا جائے گا سپیشل برانچ تو چلے ریپورٹ جب پیش کرے گا اور اس میں کوئی سکم ہوا بھی فرض کیجئے تو وہ تو چلے ایک اس کا کمپیلٹیو انیلسز ہو جائے گا جو چیزیں کم ہیں اس میں وہ میڈیا ریپورٹ ہو جائیں گی وہ بھی چیزیں سکم نکل بھی سکتے ہیں لیکن میں آسا یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کو کیا کیا جائے گا حکومت کیا ٹیک ایسپیکٹ دیکھیں پہلے میں ایک نا تھوڑا سا گل صاحب یہ مسلم اگنون کے جو رینمائن کی تھوڑی سی بات عجیب سی کر رہے ہیں یہ آسٹیریٹی کمیٹی کے ممبر بھی تھے آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ دس سال وہ اپنی ذاتی سادگی کی بات کر رہے ہیں نہیں دیکھیں دس سال میں اور آل بات کر رہا ہوں پنجاب حکومت میں دس سال مسلم اگنون کی حکومت رہی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک یا دو یا تین گاریاں نہیں خریدیں لینڈ کروزر مرسیڈیز یہاں پہ پنجاب حکومت نے یہ آسٹیریٹی کمیٹی تھی آپ یہ دیکھیں آفیسرز کو کس نے یہ گھر لوٹ کیے اس وقت تجویز رکھی گئی تھی اور بیروکیٹس نے یہ کہا کہ کیونکہ ہم نے رہنا ہے اور وہ کون لوگ تھے بیروکیٹس وہی چیف سیکرٹی افسران تھے وہی سیکرٹیز تھے جنہوں نے شباز شیف صاحب کے سامنے تجویز رکھی تھی اور مجھے یاد ہے وہ تجویز ایک پیپر تھا اور وہ سمری گئی تھی اور سمری گئی کیا تھی حسن صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ اس کو کیا کریں گے یہ کنال وغیرہ کم کریں گے اگر بائیس کنال ہے تو دو چار کنال پر چلے جائیں گے کیا کریں گے کیا میکنزم کیا ہے حکومت کیا چاہتیس پر دیکھیں حکومت تو ابھی تجاویز لے رہی ہے اور تجاویز آنے کے بعد یہ کابینہ کے جلاس میں معاملہ جائے گا اور وفاق کیونکہ تمام بڑے ازلاق کی رپورٹ کٹھی کر رہی ہے اور جساں آج خبر چلنے کے بعد ڈیپری سیکرٹی کی جانب سے بھی رپورٹ فوری طور پر پیش کرنے کا کہا گیا تین دن تک رپورٹ آئے گی اور وہ کابینہ کی جلاس میں رکھا جائے گا مختلف تجاویز آ رہی ہے یہ بھی تجاویز آ رہی ہے کہ یہ گھر چھوٹے کر دیے جائیں اور یہ بھی تجاویز آ رہی ہے کہ وہ چھوٹے کرنے کے بعد باقی جو گھر ہیں وہ اس کو مختلف یا بائیس طرح میں پانچ بندے تھا آپ لیکھیں کہ کچھ یہ بھی تجاویز آ رہی ہے کہ شاید کچھ جگہ جو ہیں وہ نیلام کی جائیں گی اور کچھ جگہ جہاں پہ سرکاری ہسپیٹرز بنائے جائیں گے سکولز کھولے جائیں گے چھوٹے ہیں مجھے چوان صاحب کس پاس جانا ہے چوان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیا کریں گے اس کا سارے معاملات کا کیونکہ آپ کے پاس تو چار سو تین ارب روپے کی سرکاری زمین ادھر پنجاب میں موجود ہے بہت ساری جگہ لاہور میں موجود ہیں فہد دیکھتے ہیں آپ کی میں بہت ساری سنڈا ساتھ دونوں دوستوں کے بھی آپ نے ایک معافرہ سنو اگر کہ مال مفت دل بے رحم یہ اس ملک کے ساتھ جو کچھ سابقہ حکومتوں نے کیا ہے تو آج جو جو اتنی اقدم سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑا ایک آپ کو ایک بچال اور ایک بہت بڑا ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کو آپ بیچ بار چیلنگز کے سامنا کرنا بڑھ رہا ہے اس کی مین وجہ یہی ہے کہ آپ کسی بھی اپنے سٹاف کی آپ کسی بھی اپنے گھر کے بھی سٹاف کے اگر سیلی بڑھا دیں تو جب اس کو آپ کم کرنے کے لیے اس کے براد کم کرنے کے لیے کہیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا تو اسی طرح سے اس ملک کے اندر تو ان کے جتنے بھی فنڈ یوز ہوئے ہیں پاکستان کے اندر وہ غریب کا پیسہ تھا جو کہ دردی سے استعمال کیا گیا آج آپ بیوروگیٹس کی بات جاب کر رہے ہیں تو انہوں نے ان یہ بچے تو نہیں بیٹھے تھے دیفنلٹی یہ کون سا اچھا کام اترا کر رہے تھے ان کو تو اپنی ذات اور اپنی جیبوں سے اٹھ کے کچھ چیز نظر نہیں آتی تھی اگر یہ پاکستان کی بات کرتے تو ان کو پتہ ہوتا کہ یہ غریبوں کا پیسہ اس ملک کا پیسہ ہے تو ہم نے کس طرح سیونگ کر کے اس سسٹم کو لے کے چلنا ہے ابھی آپ بات کر رہے ہیں بیوروگیٹس کتنے مثل کے گھر میں دے گا کنال میں دے گا دو کنال میں دے گا تو بھائی ہم نے اس لیے وزیراعظم ہاؤس نے اپنے سے شروع کیا ہے کہ میں وزیراعظم ہاؤس میں نہیں رہوں گا وہاں پر ایک یونیورسٹی بنائیں گے جو ہماری اعلی درجہ کی یونیورسٹی ہوگی جو آج تک یہ ملک نہیں دے تکا تو دوسری بات یہ ہے بہت بھائی کہ بات یہ ہے کہ کیا آج بھی یہ ملک آج بھی یہ ملک کے لوگ اس ایک لائن پہ کٹھے نہیں ہیں ہاں کٹھے ہیں کس ملک کو بدلنا ہے تو اگر اس کو بدلنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ساری چیزیں ری شفل کرنی پڑیں گی تمام جو ہمارے ادارے اور اس ملک کی تمام جو چیزیں خرابی کی طرف جا چکی ہیں پہلے ان کو سٹاپ کرنا پڑے گا جس کی طور پر بنیادیں رکھنی ہیں کہاں کہاں پہ ہمیں ایسے پروبلم فیز کرنے پڑ رہے ہیں کہ جہاں پہ بیشوال ہمارے جو دپارمنٹز ہیں وہ غلط اپنا ڈیلیور کر رہے ہیں تو اسی لیے ملان خان کہتا ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں چوان صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب فواد حسن فواد صاحب گرفتار ہوئے آہد سیما صاحب گرفتار ہوئے تو بیرو کریسی جو تھی اس نے ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے سوچنا شروع کیا اور اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب اگر ان کی تازینوں اور آئیش پہ آپ ضربے کاری بھی لگائیں گے تو کس طریقے سے پروسیجر چلائیں گے کیونکہ ساری حرارکی ساری چیزیں تو ان کے کنٹرول میں ہیں تو کس طرح لے کے چیزوں کو چلیں گے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سارے دیکھیں بڑی کلر میسیج ہے اس ملک نے چلنا ہے اور یہ جو بیرو کریسی اس ملک کی ہے یہ انڈیا کی بیرو کریسی نہیں ہے تو یہ میسیج بیرو کریسی کیلئے بھی ہے کہ آپ پڑے لکھے لوگ ہیں آپ ایک بہت برین ہے پاکستان کا تو میرے ملک کے آگے بہت زیادہ برین اس ملک کو چھوڑ کے باہر جا چکا ہے ٹھیک اس حقر بیرو کریسی کو بھی اپنے ملک قربانی دینی پڑے گی چوان صاحب میرے ساتھ آپ رہیے چوان صاحب میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف توفیق بڑ صاحب سینئر تذیہہ کر ہمارے صاحب موجود ہے بڑ صاحب سلام علیکم بڑ صاحب بہت شکریہ بڑ صاحب میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ بیرو کریسی کو یہ چھوٹے سے چھوٹے بنگلے جو ہیں وہ کنالوں پر محیط اور اس حکومت کا تو نعرہ ہی آپ کو پتا ہے سادگی کا تھا کہ ہم سادگی سے لے کے چلیں گے بجٹ جان سے بجتا ہوا بچائیں گے تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں ان کو کچھ کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں ان سارے تناظر میں بھی یا یہ کوئی کنال قنون کم کر دیں گے یا کچھ ہوگا یا اسی طرح سلسلہ چلتا جائے گا جس طرح چل رہا ہے دیکھیں میں یہ تو فیلحال کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس پہ کتنا عمل درامت ہوتا ہے کیونکہ ہمارے سامنے کچھ ایسے مثالیں بھی موجود ہیں جس سے پہلے حکمرانوں کی بھی اور موجودہ حکمرانوں کی بھی کہ وہ اپنے کہے ہوئے پر قائم نہیں رہ سکتی وہ کہ ہو سکتا ہے اس کی وجہات کچھ جائز ہوں نہ جائز ہوں لیکن ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے کہ جو وہ کہتے ہیں اس پر پورا عمل نہیں کرتے ہیں نمبر دو یہ بہت اچھی بات ہے اگر کنالوں پر یا اکرس پر محیط بنگلے ہیں ان افسروں کی تو ان کو اگر سیاستانوں کو عمران خان اپنی موقعات میں لانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں عملی اقدامات کر رہے ہیں وہ سادقی کے لیے کہہ رہے ہیں باتی چیزیں ہو رہی ہیں خود بھی اس نے سادقی جو ہے وہ اپنائی ہے تو میرے خیال میں پاکستان میں جتنے بھی شعبیں ہیں ان میں ہماری ایک افسر شائع بھی ہے جتنے بھی شعبیں ہیں ان کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان اس وقت کن حالات سے تو جا رہے ہیں کتنی مشکلات سے تو جا رہے ہیں تو اب ضروری تو نہیں ہے کہ ایک صرف پرائیم منسٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہی جو ہے وہ سارا کچھ ٹھیک کریں کیا ہمارا اپنا زمین ہمارا اپنا کردار کوئی نہیں ہے کہ ہم بھی سوچیں کہ یار اب ہمیں بھی اپنے معاملات کو بہتر بنانا چاہیے بڑ سب اس میں ڈیپٹی کمیشنر لاہور جو پچیس کنال پر رہتے ہیں فرض کریں یا چیف سیکٹری جو تینتیس ملازمین رکھتے ہیں وہ خود سے تو کبھی نہیں کہیں گے کہ میں ایک ملازمین رکھتا ہوں تو اس کے لیے تو کوئی میکنزم کوئی پالیسی کوئی حکومت پر انیشیٹیو لینا پڑے گا بالکل پالیسی بنانی پڑے گی اور میرے خیال میں اس حوالے سے عمران خان کو بہت شدید رد عمل کا سامنا بھی کرنا پڑے گا کیونکہ یہ یہ جو ہے یہ کوئی ایسی چھوٹی بات نہیں ہے یہ اس ملک میں اصل حکمران تو ہمارے افسر ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا کمیشن بنایا جائے جو تحقیقات کرے جو یہ ریسرٹ کرے کہ اس ملک کو زیادہ جو ہے وہ سیاسی حکمرانوں نے لوٹا ہے یا یہ جو اصل حکمران ہے یہ جو افسر ہے انہوں نے لوٹا ہے تو میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ بات ثابت مجھے گی کہ انہوں نے زیادہ اس ملک میں لوٹ مار کیا ہے لہٰذا ان کو ضروری ہے کہ ان کو ایک میسیج دیا جائے اور عمران خان نے بڑے محضب انداز میں کل کل اس نے بڑے محضب انداز میں بجیر اعظم نے ان کو بڑی محبت کے ساتھ ان کو ایک پیغام دیا ہے کہ اگر ہم ساتھ ہی اپنا رہے ہیں اور وہ سیاستدانوں کو ساتھ ہی اپنانے کے لیے کہہ رہے ہیں تو آپ بھی اس حوالے سے ساتھ ہی اپنائیں لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ اس حوالے پہ پرائم سٹا عمران خان کو جب بھی وہ پالیسی بنائے گا اور پالیسی لاکو ہوگی تو اس کو بڑے شدید ردعمل کا سامنا کرنا پڑے گی ٹھیک آپ بڑھ ساب میرے ساتھ رہیے حسن آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ایک طرف بڑھ ساب بات یہ کی جاتی ہے کل عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں بیروکریسی کی وہ خطاب کرتے ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی تنخواہیں تھوڑی ہیں آپ کی تنخواہیں بڑھ جائیں گی آپ کو اور جو ہے سہولیات دیں گے تو ایک طرف یہ جو کفایت شاری کے مہم ایک دفعہ چلائی ہے اور دوسری طرف یہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اتنی بڑی بڑی رہشگائیں مکمل ریسرچ ہیں ڈاکومنٹس ہیں ثبوت ہیں آپ کے سامنے بھی ہیں آپ کے وہ کئی افسران آپ کو بھی بتاتے ہیں آپ سے ملاقاتیں بھی رہتی ہیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر یہ پالیسی کرپشن جو تیار کی گئی ہے بنیادی طور پر بالکل انڈریکٹ پالیسی کرپشن بنائی گئی تو کس طرح یہ کور کریں گے ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں ہم تنہائے ہیں آپ کی زیادہ کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف جو ہے یہ کفائیت شاری محمد کے اگر دیکھے تو یہ بھی چیزیں سمنے آ رہی ہیں دیکھیں میں میں فال اس کا جواب دینا چاہو گا جی چون صاحب میں آتا ہوں بڑ سب بڑ سب درہ رسپونڈ کر لیں میں چون صاحب آپ کی دفعہ رہا ہوں میں اس پہ جو ہے وہ تفصیل سے لکھوں گا بھی حسن آپ بھی لکھتے رہتے ہیں گزارت صرف اتنی ہے کہ عبران خان نے جو بات کہی ہے یہ تنہاؤں سے ان کی تنہاؤں جو ہیں وہ آپ ایک افسر کی تنہاؤں دس لاکھ بھی کر دیں لیکن اگر اس کی صدرت میں کرپشن کرنا ہے اگر اس کی صدرت میں لوٹ بھار ہیں تو وہ اس سے پاس نہیں آ سکتا وہ دس لاکھ روپیہ لے کے بھی کرپشن کریں بلکل صحیح یہ آپ سے کہ میں آپ کو بتاؤں میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں ہماری جو جوڑیشری ہے ان کی تنہاؤں جو ہیں وہ ہنڈر ٹائمز زیادہ بڑھائیں گئیں ہمارے جو جدید سہبان ہیں ان کی تنہائیں جو ہیں سٹو ٹری سٹ زیادہ کی گئیں لیکن کیا وہاں پہ کرپشن کم ہو گئی ہے وہاں پہ کرپشن روپ گئی ہے وہاں پہ کیا سادگی کے مزارے کیے جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس نے جیسے میں نے کہا ہے نا کہ اس نے ذرا محضب انداز اپنایا ہے ان کو سمجھانے کے لیے اللہ کرے ان کی سمجھ میں آجا ہے چلیق ہے بار صاحب کی بات سے میں متفق ہوں کہ خان صاحب نے ایک بڑا کلر میسج دیا ہے یار وہ تو پہلے دن سے لڑ رہا ہے بار صاحب کی بات کو میں سیکنڈ کرتے ہو کہہ رہا ہوں وہ پہلے دن سے اس قوم کے لیے اس ملک کے لیے لڑ رہا ہے تو اس نے جو کرنا ہے وہ اکیلا بن نہیں لڑتا رہے کیا اس ملک کے لیے کیا ہم نے اپنا کردار ادا نہیں کرنا ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے جی ایک طرف خان صاحب کہہ رہے ہیں ان کی سیلریز کو بڑھانا چاہیے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بیورکریسی کو اپنا جوز کو کم کرنا چاہیے ان کے مرات کو بھائی جاندہ بات کو سمجھیں جو بات عمران خان نے کہی تھی بڑھانے کی سیلری وہ اس صورت میں کہی تھی کہ جو ایک بریلینڈ بچہ جو ایچی سن کے اندر پڑھا پڑھتا تھا ان کے ساتھ دوست ان کا جب وہ بیس سال بعد اس کو ملا تو اس وقت اس نے یہ کہا کہ یار کتر ہیں آج کل تمہارے بچے تجسل میں پڑھتے ہوں گے اس نے کہا نہیں یار میرا گزارہ نہیں ہوتا میں تو بات کل سرکاری جوب کر رہا ہوں تو میں فورڈ نہیں کر پاتا تو مقصد کہنے کا وہ ایک اماندار افیسر تھا بھائی جس نے کام اپنے بچے کو فورڈ نہیں کر پاتا رزیر چوہار صاحب تھوڑی سی بات کو سمجھ لیں ایک میری بات سنیں میں آپ کو اس طرف لے کے آنا چاہ رہا ہوں آپ بات کر رہے ہیں میرٹ کی آپ یہ بتا دیں کہ کیا آپ نے گریٹ بائیس کے افیسر کو ہٹا کے پرائیم میریسٹر اور پاکستان نے عمران خان نے گریٹ بائیس کے افیسر کو اٹھا کے وہی نواشری والی پالیسی اپنائی میں شارٹ بریک ہوں شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے